باقی تو لوگوں کے تھے ایک جو میں آپ کو سوال کر رہا ہوں کہ یہ جو آپ کا ایونٹ ہے وہ ہمارے کہیں بھی ہوتا ہے ہندوستان میں بھی کہ یہ جو بیوٹی کنٹیسٹ ہے یہ جو ایک وومن کو ایک کمیونٹی بنا کے اس کو اس کی جو بیوٹی ہے اس کا جو باڈی ہے اس کا ایکسپوزر کر کے اس کو جو پروڈکٹس سیل کرنے کے لیے یا اس کو جو جتنی ملٹی نیشنز ہیں اس کو عورت کو عورت کے سریر کو اس کا ایکسپوز کر کے اپنی جو ایک کمیونٹی بنا کے جو پیش کرتے ہیں تو یہ ایکسپلائیٹیشن نہیں ہے اس وومن کی دیکھیں اگن ڈیفنٹ شووے پر ڈیپنڈ ہوتا ہے موڈلنگ کچھ اور ہوتا ہے اور بیوٹی پیجنز کچھ اور ہوتا ہے بیوٹی پیجنز سے بھی موڈلنگ ہوتی ہے اگر اگر ایک روڈ موڈل یا بیوٹی کوین یا ایک اکٹریس یا جو بھی آپ نام لے لیں جو ریلی بلیو کرتی اس پروڈکٹ میں تو پھر ایڈنگ ایکسپوٹیشن ہے مگر اگر وہ پروڈکٹ کو انڈورز کرنا چاہتی ہیں اس کا کوئی مطلب دیرز نو کنیکشن تو پھر وہ ایکسپوٹیشن ضرور ہے تو اگر کوئی بھی چھوٹا موٹا ایکسپو لے لیں کہ میں یہ بسکٹ بہت پسند کرتی ہوں کھانے کے لیے اور وہ پسند ہی نہیں کرتی ہے تو آبیسلی اس ایکسپوٹیشن اب آپ کے لیے یہ جو ایوینٹ ہے جو بیزنس ہے پیشن ہے آپ کا یہ جو آپ کیا سب سے پہلے تو پیشن ہے دیفنیٹلی پیشن نہیں ہوتا تو یہ جنگ لڑی نہیں جا سکتی تھی دوسرا اب بیزنس بن رہا ہے آٹھ سال کے بعد اگر بیزنس بن رہا تو میں خوش ہوں کیونکہ میں نے بیزنس اسپرٹ کبھی دیکھا ہی نہیں تھا میں نے پیشنیٹ بیزنس اور کچھاتک انڈسٹری بھی یہ نہیں مجھے معلوم تھا کہ میں نے پاکستان کے لئے ایک انڈسٹری بنائی تھی مجھے لگا میں نے ایک ایوینٹ کیا ہے مگر مس پاکستان ایک انڈسٹری بن گئی ہے پاکستان کے لئے جو کبھی زندگی میں پاکستان نے وہ شکل اس انڈسٹری کی نہیں دیں گی تو یہ انڈسٹری میں نے شروع کیا اور مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ میں نے شروع کیا مگر it's an amazing industry اور ایک پلاٹفوم ہے پاکستان کے لئے ایک ہاپ ہے کہ شاید ہمارے لوگ اب تھوڑی سے چینج ہو کر ایک یہ فینائٹیزم سے دور ہو کر یہ ایکسٹریمیزم سے دور ہو کر ایک پراپر بیلنس ریلیجن اور کلچر میں لے کر آئیں آپ نے انڈین فلم انڈسٹری کی بات کی تھی اس میں رول مورڈل آپ نے بہت مشرف بول دیئے انڈین فلم انڈسٹری میں آپ کی لائکنگ کاؤنٹس کی کیسی ہے مجھے مدوبالا پسند تھی برانی ایکٹرس ہے بہت پرانی مگر ان کی فلمیں بہت پسند ہیں آپ نے اس کی فلمیں تو بہت بعد میں دیکھے ہوگی ہاں بعد میں تو دیکھی تھی مگر دلپ کمار اور مدوبالا اور میری ملاقات امیتہ بچن سے بھی ہوئی تھی اچھا امیزن پرسنالٹی ویری ایلیگنٹ اگن ابھی ریسنٹلی بومن ایرانی سے ہوئی تھی اگن ویری ایلیگنٹ ویری گوڈ ایکٹر مگر ایلیگنٹ ہی سے بہت مگر ایلیگنٹ ہی نحن لگ کنیم اگنیت را کی زیادیشت ہے اور مگر دلپ ایک گنات چاہوں اور من اگن کام کرنگ اگر من این طوری اگر منو چین این این ایلیگنٹ را کی بہت اگر واپنا مگ رکی ہمو ما شایر را کی گنات مگر ایک بس آید ایلیگنٹ را کی گنات اگر ایلیگنٹس ایلیگنٹ را کی زیادی سکول میں مجھے اندرا گاندی بناتے تھے کیونکہ میرے بار دست پاوریڈ دال کر نا وہ سکول میں مجھے اندرا گاندی بناتے تھے کبھی کبار ناٹک میں جی تو میں بنتی تھی تو مجھے معلوم تھا ان کے بارے میں اور بھی کچھ سوال ہیں تو آپ کے نیکسٹ جو پلانز ہیں اس کے بارے میں پوچھیں گے کچھ آپ کی جو پرسنل جو آپ کی لائف ہے اس کے بارے میں پوچھیں گے لیکن پھر ایک بریک آل لینی پڑے گی سونی احمد کہہ رہنے کے پاکستان لئی میس پاکستان ورنو انہوں نے ایک انڈسٹری بنا دیتا ہے انٹرٹیننم انڈسٹری دا ایک کہہ جا روپ دے دیتا ہے جڑا کہ نہ انہوں نے سوچیا سی تے نہ کہہ پاکستان دے لوگ جب پاکستانی سوچ سا دے کہ ایک انڈسٹری بن سکتے جیدے چہ پاکستانی عورتان جڑی ہیں پاکستان نہیں خاص کر مٹیاران جڑی ہیں انہیں ینگ گرڈز وہ جڑے انہوں نے جڑا ٹیلینٹ ہے تیونے دی بیوٹی دنیا سامنے اس طرح سامنے آئے گی کہ انہوں نے بھی انہوں نے ایک ساتھ تک نہیں سوچیا تے وہ اس گلتے فکر بھی کر دے نہیں بریکتو بات پھر سونی احمد جاری رہے گی